السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیما یر بیہی عن ربیہی انا عند غن عبدي بی فلیظن ما شاء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کثر سواد قوم فہو منهم او کما قال علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں دو موضوع ہیں جس پر کچھ گزارشات کچھ ضروری باتیں آپ ادرات کی خدمت میں رکھنا ہے چودہ جنوری ہمارے ملک میں رہنے والے ہندو بھائیوں کے یہاں سنکراتی کی عید منائی جاتی ہے بسند کا تہوار منائی جاتا ہے جس میں پتنبازی ہوتی ہے خاص قسم کے رسومات انگام دیئے جاتے ہیں وہ مسلمان جو ایک تکتیری معاشرے میں رہ رہا ہوتے ہیں جہاں مختلف قسم کے تمدن مختلف قسم کے مذہب کے ماننے والے اور متعقدت قسم کی تہذیبیں پھائی جاتی ہیں ایسی جگہوں پر ایسے ممالک میں ایسے علاقوں میں اسلام مسلمان سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ غیر مسلم بھائیوں غیر مسلم ہموطن پڑوسیوں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے پڑوسی ہونے کا حق ادا کرے بیماری میں عیادت کرے جنازے پر پرسا دے آسمانی وبائی آفات اور قلیات میں ان کی مالی اور جانی انداد کرے اگر وہ ان کا پڑوسی ہو تو پڑوسی ہونے کا حق بھی ادا کرے اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کرتا رہے اگر وہ ماباک ہو تو بتمیزی کبھی نہ کرے یہ سارے وہ حقوق ہیں جو غیر مسلم کے ساتھ بھرتنے اور غیر مسلم ہموطن بھائیوں کے ساتھ اپنانے کا اسلام نے حکم دیا ہے لیکن دوسری طرف اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اس تختیری معاشرے میں متعدد تہذیبوں کے درمیان رہنے والا مسلمان اپنی ایڈنٹیٹی اور اپنی شناف کو نہ چھوڑے اپنے تشخص کے سلسلے میں مفاہمت نہ کرے اپنے امتیازات کو چھوڑ کر غیروں کی تہذیب میں زم نہ ہو جائے اسی لیے التشبہ فی الاسلام ایک بہت لمبا مضمون ہے آری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم بہت ہی مفصل لکھا ہے کہ اسلام نے ازان کے سلسلے میں غیروں کی نقل گواہ روزے کے سلسلے میں غیروں کا طریقہ نہیں اپنایا گیا کہ افتار دیر سے کی جا رہی ہے آلان کے وقت کبھی کے شروع ہو چکا یہ اہل کتاب کا طریقہ ہے مسلمانوں کا نہیں حدیث کہتی ہے کہ عمامہ باندنے میں معاشرت میں توپی پر عمامہ باندھا جائے یہ ہم میں اور اہل کتاب میں فرق کرنے والی چیز ہے ڈاڑی کا رکھنا موچ کا کاتھنا اور عاشرے کے روزے کے سلسلے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں میں اضافہ کر لیتا علمہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی بہت ہی مبسوط کتاب ہے اقتضاع الصراف المستقیم فی مخالفت اصحاب الجعیم جس میں انہوں نے علمہ احمد بن حمدل رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابر کے ملفوزات کو نقل کیا کہ وہ اس مسئلے میں کتنے حساس اور وہ اس مسئلے میں کتنے غیرت مند تھے کہ غیروں کے جو چپل پہنے جاتے ہیں وہ ایسی چپل مسلمان نہ پہنے کسی خاص قسم کا لباس کسی خاص قسم کا کسی خاص قسم کی قوم کا شعار بن چکا ہے اس کا سمبل بن چکا ہے تو مسلمان اس لباس کو نہ پہنے یہ ساری حد بندیاں ہیں یہ سارے معبین انتیاز چیزیں ہیں تو کھیل محض کھیل نہیں ہے پتنگ بازی کا بسند کا سنکراتی کا کھیل محض کھیل نہیں ہے اس کھیل کے پیچھے ایک عقیدہ ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ایسے کسی کھیل کو یا تہوار کو اپنائے ہیں کہ جس سے اس کا عقید توحید متاثر ہو جاتا ہے اس کے ایمانی تقاضے اس سے متاثر ہو جاتے ہوں مسلمان ایسے کسی کھیل کو اپنا نہیں سکتا ہے بسند کی عید کا پس منظر خود ہندو بھائیوں کی بعض کتابوں میں جس میں انہوں نے اپنے ہندو تہواروں کے دلچسپ پس منظر کو دلچسپ اصلیت کو لکھا ہے منشی رام پرشاہ نام کے ایک مصنف گزرے ہیں لطنوں کی چھتیوی کتاب ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بسند پنچمی کو وشنو بھگوان کا اوجن ہوتا ہے اور اس عبادت کے موقع پر دعا کی جاتی ہے کہ ابھی فصل کھڑی ہو چکی ہے اور قودوں میں پھول آ چکا ہے تو خاص قسم کے خدا سے دعا کی جاتی ہے کہ آپ ان پھلوں کو ان پھولوں کو پھلوں سے بگن دیتی ہیں اور آنے والی ممکنہ آفات سے وبائی بیماریوں سے اس چھتی کی حفاظت کی اسی خوشی کے کونوان کے طور پر پتن گڑائے جاتے ہیں پتن کے گڑانے اور خوشی کے منانے کا پس منظر ایک سکھ مؤرخ نے ڈاکٹر بی ایس نجار نے پنجاب آخری مغل دور اپنی اس کتاب کے اندر انہوں نے نقل کیا اس پہوار کا پس منظر یہ تھا کہ ایک سکھ کو کسی سکول میں داخلہ دلایا گیا اور وہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک مسلمان پیچر نے اپنے مسلمان طلبہ کے درمیان درزگاہ میں حضرت فاطمہ کے کمالات سنا تو اس سکھ بھائی سے رہانی گیا اس نے گستاقی کی بے عدبی کی اسلامی سلطانت کا اثر باقی تھا اسے اس کی سزا دی گئی اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی قوم نے مسلمانوں سے انتقام لیا کابی خون بہائے گئے اور پھر اس کی یادگار منانے کے طور پر پتنگ بازی کے تہوار کو شروع کیا گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بے عابروی اور بے احترامی اور ان کی شام میں گستاقی کرنے کا جو انتقام لیا گیا اس انتقام کی یاد میں پتنگ بازی کا تہوار منایا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ صرف مانجا بنانا نہیں ہے صرف زخم ہو جانا نہیں ہے صرف پتنگ کا لوٹنا نہیں ہے صرف نمازوں کا قضا کرنا نہیں ہے صرف کاروبار سے دور رہ جانا نہیں ہے وقت کا زیاء اور مار کا زیاء صرف نہیں ہے بلکہ اسلامی غیرت اور اسلامی حمیت کا تقاضہ ہے کہ مسلمان اس تہوار میں حصہ نہیں لے سکتا ہے یہ واقعہ سترہ سو تونتیس عیسوی کا واقعہ ہے سیونٹین تھٹی فور کا یہ واقعہ ہے کہ جس واقعہ کے اندر مسلمانوں سے انتقام لیا گیا کہ ہماری قوم اور ہمارے برادری کے ایک شخص کے قتل کے بدلے میں دوسرے مسلمان بھائیوں کی خون کو باہر آ جائے